موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شور دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان شواہیت سامنے آئے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی راو امریکہ اور کینیڈے کی طرح پاکستان میں بھی شہریوں کے قطب میں ملوث ہے برطانوی اخبار گارڈین نے ایک بڑی تقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق تین سال سے پاکستانی سرزمین پہ بھارتی انٹیلیجنس کاروائیاں جاری ہیں بھارتی ایجنس کی منصوبہ بندی سے صرف پچھلے سال یعنی بیس سو تیس میں پاکستان کی مختلف شہروں میں پے در پے قتل کی پرسرار کاروائیوں میں پندرہ افراد کو پندرہ مختلف قیصوں میں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا رپورٹ کے مطابق بیس سو بیس سے اب تک پاکستان میں بیس لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے گارڈین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ہلاکتوں کی منصوبہ بندی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی سلیپر سیلز نے کی جو کسی دوسرے ملک سے آپریٹ کر رہے تھے رپورٹ کے مطابق بیس سو تیس میں ان کاروائیوں میں اضافے کی وجہ سلیپر سیلز کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنے حدف کو قتل کرانی کے لیے پاکستان میں مقامی مجربوں یا افغان شہریوں کو لاکھوں روپے ادا کیے اداف حاصل کرنے کے لیے غریب پاکستانیوں اور جہادیوں کو بھی ورگ لائے گیا انہیں یقین دلائے گیا کہ وہ دشمنوں کا صفایہ کر رہے ہیں پاکستان کے سیکرٹی خارجہ سائر سجاد غزی نے اس سال جنوری میں پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس پاکستانی سرزمین پہ قتل کے دو واقعات میں بھارتی انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے مستنت شواہد موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ دولوں واقعات میں عجرتی قاتلوں کو رقم دے کر قتل کر آیا گیا سیکرٹی خارجہ کے مطابق یہ اس طرح کی کاروائیہ ہے جیسی بھارت نے امریکہ اور کینیڈا میں کی جنہیں بھارت میں ہیڈکوارٹر سے کٹرول کیا گیا رو کے ہیڈکوارٹر سے ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی ایسی کاروائیہ ہونا خارجہ ذمکان نہیں پاکستان سے پہلے امریکہ اور کینیڈا دونوں اپنی سرزمین پر انڈین ایجرز کی جانب سے قتل کی کوشش کرنے کا الزام لگا چکے ہیں کینیڈے بھارتی حکومت پر پچھلے برس جون میں وینکوور کے قریب ایک کنیڈین سکر رہنوہ کو قتل میں ملوث ہونے کا الزام آئیت کیا تھا اور سخت ایکشن لیتے ہوئے سپٹیمبر میں دارالحکومت آٹاوا میں تائینات نئی دہلی کے انٹیلیجنسی کو ملبدر کر دیا تھا اسی طرح پچھلے سال نومبر میں فینینشل ٹائپز تکبر دی تھی کہ امریکہ نے اپنی سرزمین میں ایک سکھ الہدگی پسند رہنوہ کو قتل کرنے کی سازش ناکام بنا دی ہے اور نئی دہلی کے اس منصوبے میں ملوث ہونے پہ بھارت کو بھی تنبیہ کی گئی ہے دلتاست بات یہ ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی رہا براہ راست بھارتی وزیراعظم کے آفیس کے ماتحد کام کرتی ہے اور گارڈین کے حال یا انکشافات اس وقت صاحب نے آئے ہیں جب اس ماہ ننیندر مودی تیسری مدت کے لیے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں گوہ ہے کہ اس کے کچھ سیاسی امپلیکیشنز بھی ہیں اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی اعزاز سید جو اسلامباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب یہ بتائے گا کہ اوورال ظاہر ہے کہ اس کی کچھ گوشیں ہمارے سامنے آتے رہے ہیں مگر جتنی بڑا یہ کہ اس کا فوٹ پرنٹ ہے ان واقعات کا اس دہشتگردی کا بھارت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کبھی ہم ٹی ٹی پی سے اس کو جوڑتے ہیں کبھی بلوجستان کی نیشنلس مومنٹ سے جوڑتے ہیں اس قسم کی دہشتگردی میں اس کے ہاتھ ڈھونڈتے ہیں لیکن یہ جو پاکستان کے شہروں میں ایک ایک شہری کو چنک چنک کے جو قتل کیا گیا اور تقریباً بیس سے زائد لوگوں کو قتل کیا گیا یہ تو ایک بہت میسف کارروائی ہے خاص طور پر جو گزشتہ سال ہوئی یعنی کہ بیس سو تیس کے اندر پندرہ مختلف واقعات میں پندرہ پاکستانی شہری جو ہے قتل کیے گئے ایک دو کیسیس کی طور پر سلاق ملا لیکن اوور آل شاید ہمارے پاس پوری تصویر نہیں ہے یا ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی عبام سے شہر نہیں ہوئی ہے کامران صاحب بہت بہت شکریہ کامران صاحب یہ جن شہریوں کو پاکستان میں قتل کیا جاتا رہا ہے ان کے بارے میں تواتر سے پاکستان میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا ہے مثال کے طور پر جو کراچی میں کلنگز ہوئی تھی اس کے بارے میں پاکستان کے میڈیا نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا تھا میں نے خود رپورٹ کیا تھا آپ کے پروگرام میں ہماری ڈسکیشن بھی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو پلین ہائی جیک ہوا تھا بھارتی پلین ہائی جیک جو ہوا تھا افغانستان میں دسمبر نائنٹی نائنٹی نائن میں تو اس میں وہ جو لوگ ملوث سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا پھر اسی طرح آزاد کشمیر میں کلنگز ہوئی تھی اصل کامران صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہاں پر جو چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اس کو انٹرنیشنل اہمیت نہیں دی جاتی رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ انٹرنیشنل ایجنڈا پر موجود نہیں تھا جب یہ معاملہ کینیڈا میں ہوا یا امریکہ میں معاملہ ہوا تو اب انٹرنیشنل میڈیا کو یہ یاد آ گیا کہ یہ تو پاکستان میں بھی یہ کاروائی ہوتی رہی ہے اور پھر انہوں نے اپنے نمائندوں کی ڈیوٹی لگائی اور جو پہلے سے موجود ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک سٹوری بنائی جو کہ ظاہر ہے بڑی کمپریہنسف سٹوری ہے تو یہ واقعات کوئی آج کے نہیں ہے اور انہوں نے تو تین سال کا ڈیٹا دیا ہے یہ کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا جب آپ خود دنیوز انٹیلیجنس یونٹ میں ہوتے تھے نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں میں اور پھر بعد میں ٹونٹیز میں تو یہ چیزیں رپورٹ تب بھی ہوتی تھی تب بھی یہ کاروائیاں ہندوستان کی انٹیلیجنس ادھر کرتی تھی اور پاکستان کی انٹیلیجنس کے اوپر ادھر سے الزام آتا تھا ادھر کوئی کاروائی ہوئی ہے تو یہ کاروائی پاکستان نے کی ہے لیکن کامران صاحب یہ تو ایک جسے کہتے ہیں سمٹم ہے بیماری یہ نہیں ہے ہمیں بیماری کی طرف جانا چاہیے جو بڑی اہم ہے بیماری کامران صاحب یہ ہے کہ جب آئیس آئی کا کوئی چیف بنتا ہے یا انٹیلیجنس بیورو پاکستان کا کوئی چیف بنتا ہے تو وہ دنیا کی تمام اپنی جو کاؤنٹر پارٹس ایجنسیز ہیں اس ریجن کی کاؤنٹر پارٹ ایجنسیز ہیں ان سے بات کرتا ہے لیکن وہ ہندوستان کی ایجنسی سے بات نہیں کرتا آئیس آئی چیف روہ چیف سے بات نہیں ہوتی روہ چیف آئیس آئی سے نہیں بات کرتا بھارتی آئی بی پاکستانی آئی بی چیف سے بات نہیں کرتی پاکستان کی ملٹری اور ہندوستان کی ملٹری کا ایک پرانا میکنزم ہے ڈی جی ایم او ٹو ڈی جی ایم او ایک روٹین کی بات ہوتی ہے لیکن باہمی کوپریشن نہیں ہے پاکستان کی سرکار کا اور ہندوستان کی سرکار کا باہمی ادم اعتماد ہے وہ ہے تو جب تک یہ دونوں ملکوں کی بات چیت نہیں ہوگی یہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہیں گے اور ہندوستان بھی جو وہاں پر واقعات ہوں گے ان کا الزام جو ہے پاکستان کے در اور پر اور پاکستان پر لگاتا رہے گا ایک یہ پہلو ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال یہ چیلنج ہے نا ہمارے لیے بھی ہماری سیکیورٹی سیروسز کے لیے بھی کہ ہماری سرزمین پہ ایک دو نہیں مطلب درجنوں واقعات ہو گئے ہیں اور جو کہ بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ ہمارے شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ لگا کے قتل کیا گیا ہے اور یہ تمام وہ شہری ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جو اسکریت پسند گروہوں کے ساتھ یا گروپس کے ساتھ ان کے کوئی تانے بانے رہے ہیں اس میں بڑی ہمارے لیے بھی ایک بڑی تشویش کا پہلو تو ہے ایک ہے بینل اقوامی پہلو ہے بھارت دہشتگردی کر رہا ہے ایک یہ پہلو ہے لیکن ہمارے آہو اگر پندرہ واقعات ہو گئے ہمارے لیے بھی تو تشویش کی بات ہے کمران صاحب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے تشویش کی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا بیس و اکیس میں لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا حافظ سعید کے گھر کے قریب جو دمکہ ہوا تھا اس میں جو پنجاب کی سیٹی جی نے اس وقت آئی بی اور آئی سائی کے ساتھ مل کر بڑا ڈیٹیکٹ کیا تھا اور فوری طور پر بتایا تھا کہ اس میں بھارتی راہ کا ملوث ہونے کے انہوں نے فوٹ پرنٹ بتایا تھے ایشو یہ ہے کہ ہمارے لیے بلکل تشویش کی بات ہے اور اس تشویش میں دو باتیں ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان اندر کا محول یہاں پر غربت ہے معیشت کمزور ہے اور لوگ بعض لوگ یہاں پر وہ انوالف ہوئے ہیں ایسے ناصر کے ساتھ جو تیسرے ملک میں یو اے ای میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پلان کرتے ہیں ایک تو ایک انٹرنل ماحول بھی بڑا اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اورحال اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر اس خطے میں تمام پلوسیوں کے بہتر تعلقات ہوں آپس میں تو یہ چیزیں ختم ہوں گی یورپ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ گاڑی لے کر ایک ملک سے نکلتے ہیں اور گاڑی کے اوپر ہی بیٹھ کے پورا یورپ گھوم لیتے ہیں ایک آدھ دفعہ شپ لینا پڑتا ہے کوئی آپس میں جو تجارت ہو رہی ہے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے آپس میں انہوں نے ویزا فری ریجیم کی ہوئی ہے یہ چیزیں ہمیں مرحال میں آپس میں سیکھویں پڑھیں گی نہیں کریں گے تو اسی طرح ان سے کوئی تنگ کرتے لیں ان کی مقصوص پہچان تھی مقصوص ان کی افیلیشنز تھی حکومت کا جو بھی رد اعمل ہو یا جس قسم کا بھی چیلنج یہ سیکیورٹی سرویسز کے لیے رہا لیکن جو ان سے متعلقہ ادارے تھے مجبوعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی قاموشی سے ان واقعات پہ اگر مجبوعی طور پہ دیکھیں تو قاموشی اختیار کی کوئی ہمیں کوئی قابل ذکر رد اعمل کہی سے دیکھنے میں نہیں آیا ان سے منسلک اداروں کی یا ان سے منسلک لوگوں کے حوالے سے کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کا جب پہلا دور حکومت تھا جس میں چودری اعتزاز احسن صاحب وزیر داخلہ تھے تو اس وقت بھی پاکستان کے اوپر بعد میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ چلی گئی تو چودری اعتزاز احسن کے اوپر ایک عرصہ دراز تک یہ الزام لگتا رہا کہ انہوں نے علیت کی پسند جو سکھ ہیں ان کی فیرس دے دی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے راجیف گاندی کو پاکستان میں بلائیا تھا اور پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کی کوشش کی تھی اس دفعہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ ہمیں نظر تو نہیں آرہا فیلال کہ کسی لیول کے اوپر کوئی باہمی تعاون ہوا ہو لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے ظاہر ہے اگر باہمی کسی لیول پہ کوئی تعاون نہیں ہے تو ہمارا سیکیورٹی فیلئر تو ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم اس کو پریونٹ کیوں نہیں کر سکے یا اس کو پہلے سے ہمیں پتا کیوں نہیں تھا اور اگر پتا تھا تو ہم نے متعلقہ لوگوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اعزا سید ہمارے ساتھ تھے لیکن یقینی طور پہ ہم نے کچھ کیسز ضرور سالف کیے ان کے جو ملزبان تھے ان کو ایڈنٹیفائی کیا بھارتی شہریوں کو ایڈنٹیفائی کیا لیکن شاید یہ تمام کیسز جو ہیں ابھی اس کے ایک ایک الہدہ الہدہ اس کی ریزولوشن نہیں ہوئی ہے کم از کا پبلک سے شہر نہیں ہوئی ہے کمر شبر ایک اس کے بعد ذکر کریں گے واقعات ہو رہے ہیں اس کو دہشت گردی ہی کہنا چاہیے یہاں پر اس کو سٹریٹ کرائمز کہتے ہیں جس میں بندوق کی نوک پہ درجلوں لوگوں کو ہر گھنٹے لوٹا جاتا ہے ایسا ماحول ہے جو اس سے پہلے کمی دیکھا نہیں گیا اس خطرناک کیفیت میں جو کہ آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں پانچ شہریوں کو بار دیا گیا ایک ستر سال کے شہری کو بزرگ کو گولی مار کے خلاق کر دیا اسٹریٹ کرمز نے ذرا سی وضاہ مت پہ اور اس پورے صورتحال میں قانون اور ادارے بلکل خوابوش رذر آتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقت پہ کے بعد دھائی کروڑ شہریوں کا کراچی اس میں اکثر لوگ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ملک کے سب سے بڑے شہر میں جنگل کا قانون ہے کیونکہ شہر میں ہر گھنٹے سٹریٹ کرمز کی درجنوں وارداتے ہو رہی ہیں ہر گھنٹے درجنوں وارداتے ہوتی ہیں رمضان ہے لوگ دن رات بدھوک کی نوک پر لوٹے جا رہے ہیں جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہیں وارداتے اور بڑھ رہی ہیں تشویش کی بات یہ ہے کہ ڈاکو اب معمولی مضاحمت پر شہریوں پر سٹریٹ فائر کرنے سے بھی نہیں چھوٹتے ہیں بیس سو چوبیس کے اب تک پچھانوے دنوں میں پچھپن کراچی والے موت کی موں میں جا چکے ہیں جیہا پچھانوے پچھپن جو لوگ ہیں ان کو مضاحمت پر قتل کیا جا چکا ہے رمضان کے دوران سٹریٹ کرمز نے قاتون سمیت پندرہ افراد کی زندگیہ چھیل لی قاتل لٹیروں نے مضاحمت پر ستر سالہ بزرگ کو بھی نامکشا اور بلا اشتیال فائرنگ کر کے بار ڈالا پچھلے دو روز میں چھیلہ جھپٹی کے دوران پانچ شہری ہلاک ہو گئے مننے والوں میں بعض تو اپنے گھر کے واحد کفیل تھے کراچی والے اہم شہرہوں مصروف بازاروں گلی محلوں حتیٰ کہ اپنے گھروں کے باہر بھی دندناتے کرمز سے محفوظ نہیں ہیں آج کراچی میں سٹریٹ کرائم کے تین واقعات کی فوٹیج منظر آم پر آئی ہے سہری کے وقت چاہئے کہ ہوتل پر لوگوں کو لوٹ لیا گیا افتار سے پہلے حجام کی دکان پر صفایہ کیا گیا دندھارے گاڑی سے کیش لے کر اترنے والے شہری کو رقم سے محروم کر دیا گیا اور اس کی سب کی ویڈیوز موجود ہیں وزرالہ سندھ مراد علی شاہ ہر چاند ماہ بعد اپکس کمیٹی میں کراچی کو سیف سٹی بنانے ہے اور سیکیورٹی کے امراض لگانے کے عظائم کا اظہار کرتے ہیں تاجب کی بات ہے تین دن پہلے انہوں نے سٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی اس لہر کا ذمہ دار ڈگران حکومت کو ٹھہر آیا حیران کل بات ہے کہ سندھ کے وزیر داخلہ زیا لنجار سٹریٹ کرائمز کو معاملات زندگی تصور کرتے ہیں سٹریٹ کرمیلز کی دیدہ دلیری کے سامنے بظاہر پولیس اور سیکیورٹی ادارے بے بس نظر آ رہے ہیں لیکن جہاں کہیں ڈاکو شہریوں کے حتے چڑھ جاتے ہیں تو شدید عوامی انتقام کا نشانہ دیکھنے میں آتا ہے پچھلے مہینے کورنگی میں مشتہل حجوم کے تشدد سے تین ڈاکو ہلاک ہوئے جبکہ ایک ملزم کو پولیس بڑی مشکل سے عوام سے چھڑا کر گرفتار کر سکی تھی آج بھی نورت ناظواد میں دو ڈاکو شہریوں کے ہاتھوں مارے گئے تہائی تشویشناک صورتحال کراچی کی سڑکیں انتہائی غیر محفوظ اور ہر گھنٹے میں ترجن و واقعات سٹریٹ کرائمز کے ہونا اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کریں کراچی پولیس کے سرورہ ایڈیشنل آئی جی محترم عمران یعقوب منحاس بہت بہت شکریہ منحاس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ہم نے منظر دکھا ہے ہم نے لوگوں کی آوازیں سنائیں ہم نے دیکھا کہ کیا رد عمل ہے اور شہر کی صورتحال ہے یقینا پہلی بار ایسا نہیں ہے لیکن جو جس طرح کی فروشیس واقعات ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کے سنگینی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کرمنلز کی یہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہے اور آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے ایبسلوٹلی ایسا لگتا ہے کہ فری فور آل ہو رہا ہے سڑکوں پر آپ نے جو سیچویشن کا انیلیسس کیا ہے اور جو ذکر کیا ہے اس میں واقعی کوئی دوسری رائے نہیں ہے سیچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے گھمبیر ہے چیلنجنگ ہے وائلنس کا الیمنٹ بہت زیادہ ہے اور جس سے نقصان انسانی جانوں کا بہت زیادہ ہو رہا ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی اس کی وجوہات کیا ہیں تو وہ پولیس کے دائرے سے ہٹ کے بھی بہت سارے کوئیشنز آیا تھے ہیں ایریاز آیا تھے ہیں جو کہ یہ سبب بن رہے ہیں کہ یہ ایک وائلنس سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے جس چیز میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی یہ تاثر مناسب نہیں ہے کہ جی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے پولیس اپنے اویلیبل ریسورسز کے مطابق اپنے پروفیشنل وے میں اس چیز کو انجام دے رہی ہے آپ نے کل کے کچھ واقعات کا ذکر کیا بلکل بڑے ٹریجک ایونٹس ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کل کی ہی پچھلے چوبیس گھنٹے کی پولیس پرفارمنس کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں کل ہمارے دس انکاؤنٹرز ہوئے تھے کراچی کے اندر جس میں تین کرمینلز ہمارے مارے گئے اور سات پکڑے گئے ہیں اور زخمی حالات میں پکڑے گئے ہیں ہمارا اپنا بھی ایک کانسٹیبل زخمی ہوا انکلی کل تین شہریوں کی جانے گئی تھی ہم نے یہ جو آٹھ یا دس بندے پکڑے ہیں یہ اپنی انٹیروگیشنز میں فردر فیکس بتا رہے ہیں اور اس پہ مزید انشاءاللہ ہم انٹیروگیشن کر کے ان کا جو باقی رنگز ہیں وہ بھی پکڑیں گے مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے انٹ پہ ایکشنز کر رہے ہیں اور اتفاق سے یہ فرمایے گا کہ چیلنج تو پورے شہر کو ہے ڈھائی کروڑ لوگوں کے لیے چیلنج ہے اور پولیس کی ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے بیچ میں ذکر بھی کیا کہ ریسورسز جو بھی ہماری اس کو ہم ڈپلائے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سندھ کی اور سندھ کی جو ریسورسز ہیں یا فیلینسز ہیں اس کو بڑی سپورٹ جاتی ہے رنگز کو سندھ رنگز کو اور سندھ رنگز کی ایک بہت ایفیکٹیف فورس یہاں پہ موجود ہے وہ کتنی آپ کے ساتھ مل کے اس انتہائی سویر چیلنج کو آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ اور رنگز کتنے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈنیٹ کر رہے ہیں اور ایک طرح کی ایک جوائنٹ سٹریٹیجی وغیرہ کچھ بن رہی ہے کیونکہ اس وقت تو ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں چاہے رینجرز ہیں چاہے پولیس ہے چاہے پیرا ملٹری ہے ہمیں تو ہر چیز کو استعمال کرنا ہے کیفیت ایسی ہے آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریس کیا ہے اس سلسلے میں میں یہ ارس کر دوں کہ رینجرز اور پولیس کی بڑی آئیڈیل کوارڈنیشن ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہماری من پاور شاٹ ہوتی ہے رینجرز ہمیں کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپریشنل معاملات میں ٹیکٹیکل لیول پہ پولیس اور رینجرز کا ڈیلی کوارڈنیشن ہوتا ہے اس وقت رینجرز بھی فل سٹرنٹھ کے ساتھ کراچی کے اندر ڈیپلائیڈ ہیں لیکن اصل مسئلہ اس سے بڑھ کے ہے اگر آپ مجھے دو منٹ دیں میں یہ بات آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کراچی کے پرابلمز بہت کمپلیکیٹڈ اور ڈائنیمک ہیں یہ پاپولیشن ایکسپلوجن ہے یہاں پہ اس شہر کے اندر اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ڈیٹا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں لگتا ہے جیسے بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں حالانکہ ایڈمینسٹریٹیو مشینری اپنے ریسورسز اور انفرسٹرکچر کے مطابق پوری کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کابو کریں لیکن اپنے خلال میں کسی سٹیج پہ یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ یہ پاپولیشن ایکسپلوجن وہ کیسے روکا جائے اور کنٹرول کیا جائے پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر روزگار کے لیے آتے ہیں رمضان کے سیزن میں ایک سیف ایسٹیمیٹ ہے کہ تین سے چار لاکھ بھیکاری پورے پاکستان سے کراچی میں آتے ہیں کل جو ہم نے یہ مثال دی دس انکاؤنٹرز کی ہیں اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی جان کے کہ ان ینگسٹرز میں سے دس میں سے چھے لڑکے بلکل پڑھائی لکھائی سے بلکل آزاد تھے یعنی کہ جاہل تھے ایک لڑکا میٹرک تھا اور دو لڑکے میڈل پاس تھے ان دس کے دس میں سے صرف ایک لڑکا تھا جو کسی ٹیکسٹائل مل میں ایک چھوٹی سی لیبر والی جوب کرتا ہے اور ایک لڑکا کسی دھابے پہ ویٹا رہے آرٹھ کے آرٹھ لوگ انیمپلوئیڈ ہیں سو دیزہ سیریس چیلنجز کہ آپ پاکستان کا ایک یوتھ بلج ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ینگ پاپولیشن بہت بڑا ہمارا یومن ریسورس ہے لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر یہ یومن ریسورس پڑھے گی نہیں تعلیم حاصل نہیں کرے گی ہونے نہیں سیکھے گی تو اس قسم کے ینگ سرز جو ایک غریب بھی ہیں انیمپلوئیڈ ہیں مہنگائی کا عالم آپ کے سامنے ہیں ایک ساتھ سے جو انفیشن بہت مناسب اور آپ کے بہت بہت ہی اپروپریٹ بلکل صحیح آرگومنٹ ہے ظاہر ہے کہ یہ سوشل ڈیپریویشن اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ ہے ایکنومک ڈیپریویشن یہ ساری اپنی جگہ ہے بٹ یٹ پولیس کی اپنی ذمہ داری تو باہرحال مال و جان کی حفاظت کرنی ہے اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیٹرنس ابھی نظر نہیں آتی کرمنل کو جب وہ ایک ستر سال کے آدمی کو مار رہا ہے آئی دو اگری کاتون کو مار رہا ہے جی پلیس آئی دو اگری آپ نے بالکل صحیح اور پرٹینٹ سنٹ میں یہ اشارہ دیا ہے ڈیٹرنس اور ڈیٹرنس سر آتا ہے پروپر پولیس انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کنویکشن اور پنشمنٹ سے یعنی اگر آپ جب اس سزا کا جو خوف ہوتا ہے نا سر وہ کرمنلز کو روکتا ہوتا ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں اس طرف سے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کے علاوہ کرمنل جسٹس سسٹم کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس جو ہیں they are also responsible for this ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کی کپیسٹی وہ انفرسٹرکچر کیپیبیلٹی اور اس کی پرفارمنس کو امپروف کرنے کی بات کریں خالی پولیس کے اوپر اگر آپ بات کرتے تھے کہ پولیس is just just the first responder ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ہم پکڑتے ہیں لے جاتے ہیں شہدتیں جو ملتی ہیں ہم متعلقہ عدالت میں پیش کرتے ہیں پنشمنٹ ہونا اور اس پنشمنٹ کا execute ہونا وہ صحیح معنوں میں خوف اور ڈیٹرنس create کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت کام کرنے کے بھی گنجائش پاکی ہے ظاہر ہے کہ بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے مختلف عوامل ہیں صرف پولیس کی ذمہ داری ڈالنا تو شاید دوسری دوسری ماحول کی ذمہ داریوں سے اس کو آزاد کرنا ہے ظاہر ہے کہ یہ اس کے لئے پوری حکومت اور پھر جو پاکستان کی معاشی صورتحال کراچی کی جو معاشی صورتحال ہے اور اقرامل ڈیپریویشن روزگار کا نہ ہونا بے روزگاری اور پھر تعلیم کا نہ ہونا ان تمام چیزیں جو ہیں کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں پھر پولیس کی گرفتاری کے بعد جو عدالتی نظام جس طرح سے کام کرتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مگر بہت بھی بھیانک صورتحال اس پر کراچی کی کمرشپ ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دخابات بھی ہو گئے صوبائی حکمتیں بھی بن گئیں مگر بلوچستان میں قابلہ کا دور دور تک پتہ نہیں ہے نہ جانے کہاں چلے گئے بلوچستان میں ویسے بھی سیاسی صورتحال بہت دلچسپ ہے نام کی سیاسی جماعتوں کی لوگوں کی افیلیشن ہے سب کام جو ہے یہ الیکٹیبلز کا ہے اور وہ بھی اپنی مخصوص مفادات کے حوالے سے کام آگے بڑھاتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد بلوچستان ملکہ واحد صوبہ ہے جہاں حکومت سازی کے لیے تحادیوں کی تعداد کے حوالے سے صورتحال بلکل وفاق جیسی ہے شاید اسی لیے الیکٹیبلز کے دو ماہ بعد بھی بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہونے کے باوجود سرکاری مشنری جام پڑی ہے اور کابینہ جانے کہاں کھو گئی ہے سینٹ انتخابات میں بلوچستان کے تمام گیارہ سینٹرز کے بلا مقابلہ منتقب ہونے کے بعد یہ توقع تھی کہ اتحادی جماعت کابیدان راکین کی حوالے سے بھی سینٹ انتخابات کی طرح اتفاق رائے کا مظاہرہ کریں گی لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بلوچستان میں شرکت اقتدار کے سب سے بڑے حصہ دار ہیں پیپلز پارٹی سترہ نشستوں کے ساتھ اکسریت جماعت بن گئی ہے جبکہ مسلم لیگ نون کی سولہ ہیں اس کے علاوہ حکومتی اتحاد میں بلوچستان عوامی پارٹی عوامی ناشنل پارٹی بھی شامل ہے پاور شیرنگ فارمولے کے تحت تیپ آیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ڈیپٹی سپیکر پیپلز پارٹی گورنر سپیکر نون لیگ کیا ہوگا جبکہ چھے چھے وزارتیں دونوں بڑی جماعتیں بات لیں گی اور وہ وزارتوں سے دو پیپلز پارٹی کابینہ کی تشکیل میں بڑے روڑے اٹکا رہی ہیں یا بارحل ایک صورتحال ہے جو کھیچا تانی کی ہے یہ تھے جناب سرفراز بکٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی مگر وہ پیپلز پارٹی کے نمائندہ ضرور ہے بگر صرف نام کے حکومت سازی سے لے کر انتظامی فیصلے دراصل کہیں اور ہو رہے ہیں تہاں بلوچستان حکومت کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ سرفراز بکٹی اتحادیوں سمیت صدر مملکت آصف علی زردالی کے ساتھ مشاورت کے بعد بلوچستان کابینہ کی تشکیل کو حتمی شکل دے چکے ہیں اور جلد ہی اس حوالے سے حتمی اعلان بھی ہوگا بلوچستان میں ابھی تک حکومت غائب کابینہ غائب دباہم امور پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی کوئٹہ میں جناب شہزادہ ذلفقار بہت بہت شکریہ شہزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے بیسک بات تو یہ ہے کہ جو سیٹس ہیں جو ورنگ پارٹیز ہیں ان کی برابر برابر کی سیٹس ہیں ان میں آپس میں کوئی تیہ نہیں ہو پارا کہ کیابنٹ میں کون آئے اور کون نہ آئے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہاں کیابنٹ نہیں بن سکی جی بالکل خان صاحب دیکھیں اگر آپ دو ہزار تیرہ میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر بنے تھے پشتنخواہ ملی امام پارٹی نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تھے یہ تین بڑی پارٹیاں تھیں پاکی چھوٹی پارٹیاں بھی ضرور ہوں گی لیکن تین بڑی پارٹیاں تھیں اور بہت جلدی آسانتی سے اور کریم تھی وہ اس وقت کوم پرستوں کے اور بہت آرام سے چیزوں کو وہ کہتے ہیں ہم ٹیکل کر لیں گے لیکن آٹھ جون کو ڈاکٹر مالک صاحب حلف لیتے ہیں اور اس کے کئی ماہ بعد 23 یا 24 اکتوبر کو کابینہ تشکیل پاتی ہے اسی طرح آج بھی دیکھ لیں کہ دو بڑی پارٹیاں ہیں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بہت آرام سے چیزیں تیہ کر لیں گی بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے دو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں چھے انڈیپینڈنٹ شامل ہوئے تھے اور چھے انڈیپینڈنٹس کچھ غالباً کچھ چار پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے دو مسلم لیگ ڈون میں شامل ہوئے ان کو بھی اکومیڈیٹ کرنا ہے پارٹی کے لوگوں کو بھی اکومیڈیٹ کرنا ہے خود پارٹیاں کے اندر بڑی پرابلمز ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ان کا جس طرح شیئر ہولڈر ہے ان کا کہ چھے آپ کو چھے وزارتیں ہم کو اسی طرح باپ ہے باپ کو انہوں نے کیا دینا ہے این پی کو کوئی وزارت دینی ہے نہیں دینی ہے کس طرح اکومیڈیٹ کرنا ہے یہ مشکلات ہیں اور ان مشکلات کی وجہ سے اور پھر آپ کو پتا ہے کامران خان صاحب کہ یہ الیکٹیبلز ہیں یہ کسی پارٹیز کے ساتھ کوئی ان کے ہارٹکور کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جیسے صادق عمرانی صاحب ہیں بہت پرانے وہ رہے ہیں وہ ان کی پارٹی کچھ بھی مشکل میں آئے اچھی اس میں آئے وہ اس کے ساتھ دیں گے لیکن دوسری یہ الیکٹیبلز تو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو سرف کریں یہی وجہ ہے کہ اب لوگ وزارتوں کے لیے مختلف پارٹیز میں جاتے ہیں اور اس وقت یہ تیہ ہو نہیں سکا یہی وجہ تھی حالانکہ چیف منسٹر آن ریکارڈ ہیں ابھی بھی میں سن رہا تھا لیکن آن ریکارڈ ہے انہوں نے کہا کہ دوت کو ہمارے الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد تیہ ہو جائے گا ہم رابطے میں ہیں لیکن اندرسٹر آن ریکارڈ یہی ہے کہ پہلے وہ ایک بار نہیں کر رہے تین پر کہ جب تک کلیکشن یہ صوبائی کابینہ کے لیے گورنمنٹ کے لیے یہ کھیچہ تاریل جس میں کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہا مگر دوسرے جاری جو سینٹ الیکشنز ہوئے وہ خوب ایک چمتکار تھا کہ سب لوگ آن اپوسٹ ہو گئے اور بہت ہی سموت اور بہت ہی زبدست طریقے سے قبریں یہ ہیں کہ اسلامباد سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ بلکل بہت ہی آسانی سے یہ مرحلے کو عبور کر لیا یہ جو سینٹ الیکشنز ہوئے یہ بھی بڑے دلچسپ ہیں کہ ایک سینٹ پہ بھی مقابلہ نہیں ہوا دیکھیں آپ نے اپنے اپننگ ریمارکس میں بھی کہہ دیا ابھی آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ اسلامباد سے کچھ لوگ کوئٹا گئے اور کوئٹے میں تمام معاملہ تیہ کر گئے تو ظاہر ہے اگر ان کی انوالمنٹ ہو تمام چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں اب کابینہ میں بھی جب وہ بیٹھیں گے اور سب کو کہہ دیں گے کہ آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے آپ آرام سے بیٹھ جائیں آپ کو کابینہ میں شامل نہیں کریں گے آپ کو یہ پورٹفولیو نہیں ملے گا اس وقت یہ ہو جائے گا یہی میں وہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن سینٹ کے اسی لئے انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد لوگ ناراض ہو جائیں گے پھر وہ یہاں وہاں شاید ووٹ کاسٹ نہ کر دیں تو یہی ایک خدچہ تھا اس کی وجہ سے اناپوز ہی ہوا اسی لئے کہ کم از کم ان ایم پی ایس کی بلیک میلنگ سے ہم آزاد ہو جائیں اچھا اب کیا اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کیا لگ رہا ہے کہ دو چار دن یا وہ جو پہلے آپ نے بتایا ڈاکٹر مالک کے زمانے میں کہ تقریباً چار مہینے تک کیابینٹ نہیں بنی تھی کچھ اسی قسم کا تاتل نظر آ رہا ہے ریزولوشن کے قریب ہیں کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو جائے گا اس لئے کہ ابھی کوئی اسی ویک میں میرے خیال میں اسی ویک میں ہو جائے گا اور بہت کم امکان ہے کہ عید کے بعد ہو ورنہ تو 28-29 کو ہم سن رہے تھے کہ وہ اجلاس بلا رہے ہیں اور گورنر ہاؤس میں تقریب ہو جائے گی پھر ڈیلے ہوا کچھ لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے کچھ ناراض ہیں کچھ کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے وہ ناراض ہیں سب دوڑ رہے ہیں کوئی لیڈرشپ کی طرف دوڑ رہا ہے جو جس کے طرف آپ کا اشارہ ہے کچھ لوگ وہاں مجارٹی لوگ وہاں دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں کابینہ میں شامل کریں اچھی پورٹفولیوں دیں کیونکہ جو لوگ ہمیشہ سے کابینہ میں رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کابینہ میں رہیں اور اچھی اچھی پورٹفولیوں انجوائے کریں تو اور جو چیف منسٹر کے امیدوار تھے ان کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے ان کو بھی اچھی پورٹفولیوں دینا ضروری ہے ان کو بھی کابینہ میں اچھی پوزیشن دینا ضروری ہے سینئر منسٹر کس کو دیتے ہیں وہ بھی یہ کافی دیکھنے آلی بات ہے کہ کس کو لے کے آتے ہیں تو یہ اصل وہ ہے اور میرے خیال میں ایک ہفتے میں دونوں پارٹیوں کے لیڈرشپ اور دوسری طاقتیں مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں بہت شکریہ بہت شکریہ شہدہ ذوالفقار صاحب ہمیں ساتھ تھے سینئر صاحبی کوئٹہ سے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اعتدام ہوتا ہے سیڈر سنڈے کی ہفتہ بار تاتیل رہتی ہے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر